اسے بنے ہوئے تقریباً کتنے سال ہو گئے ہیں؟ جی اے دوہزار چیسے ہم نے جو انا ادھر شٹارٹنگ لیا واکیاں ٹک سلام ہے روزانہ کی تقریباً کتنے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کھانا کھانے؟ جی ہمارا پاس کم از کم پنسو لوگ جو انا کسٹمرا آ جاتے ہیں ہم شنواری بھی پکاتے ہیں اور اس کے علاوہ دمپو پورا سالم بکرہ بھی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ روش بھی ہوتے ہیں ہمارا پاس اور قابلی پلاؤ بھی ہوتا ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مزبان سیف ملک ناظرین آج ایک بار پھر میں اپنے شہر واک اینڈ ٹیکسلا سے ایک بڑا ہی منفرد سا فوڈ ریویو لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں اپنے شہر واک اینڈ کی مشہور شنواری ریسٹورنٹ فضل خیبر شنواری پہ اور میرے ساتھ موجود ہیں لالا فضل لالا کیا حال چاہ رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہے خیر ہے جی اللہ کا شکر ہے بہتر ہے بالکل مزہ صحیح آ رہے ہیں صحیح مزہ آ رہے ہیں بالکل اللہ کا شکر ہے یہ آپ مجھے فضل خیبر شنواری کے بارے میں بتائیے گا اسے بنے ہوئے تقریباً کتنے سال ہو گئے ہیں جی دوہزار چیسے ہم نے جو اینڈ ایدھر سٹارٹنگ دیا واک اینڈ ٹیک سلام ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت بہترین چل رہے ہیں ہمارا جو اینڈا سب سے بڑا نام ہے فضل خیبر شنواری اور بہترین ٹس دیتے ہم اس لئے جو اینڈا ہمارا پاس لوگ آتے اور ہم شنواری بھی پکاتے اور اس کے علاوہ دمپخ پورا سالم بکرہ بھی بناتے اور اس کے علاوہ روش بھی ہوتے ہمارا پاس اور قابلی پلو بھی ہوتے لالا تھوڑا سا میرے نزدیک ہونا جی آپ دور دور کیوں بھاگ رہے ہیں روزانہ کے تقریباً کتنے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کھانا کھانے جی ہمارا پاس کم از کم پانچ سو لوگ جو اینڈا کسٹمر آ جاتے ہیں اچھا روزانہ کے لئے آج سے کم سے کم پانچ سو تو یہ آپ کے ریٹ کے ہیں شنواری کے یہ جی تین ازار روپے پی کلو ہے اس میں پاوے کڑائی کھائے پاوے دمپخ کھالے پاوے تکہ کھالے پاوے پٹسیخ لگا دے تین ازار روپے پی کلو ہے تو یہ تقریباً کہاں کہاں سے لوگ آپ کے پاس یہ کھانے کے لئے آتے ہیں جی ہمارا زیادہ کسٹمر جو ہے پینڈی اسلام آباد سے آتے ہیں اور واکینڈ سے آتے ہیں تو ویسے کبھی باہر سے بھی لوگ آئے ہیں جی جی بلکل باہر سے بھی لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں گوری بھی آتے ہیں ہمارا پاس چینز بھی آتے ہیں اور زیادہ یہ سمٹ سمٹ پکٹری والا بھی زیادہ آتے ہیں گورے اور چینیز بھی آتے ہیں جی جی بالکل آتے تو لالا آج ہمیں بتائیں آج ہمیں آپ کیا کھلا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ دنبے کا نمکین کڑھائی کھلائے گا بہترین آخر میں جو دیکھ رہے ہیں آپ کو لوگوں نے کیا کہنا چاہے گا بس لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارا پاس آتے ہمارا پزل شنواری کا نام روشن کیا بہت بہت میربانی لوگوں کا بہت میربانی جو لوگ ابھی تک یہاں پہ نہیں آئے انہیں ایک بار یہاں پہ ضرور آنا چاہیے یہ بڑا اچھا ٹیسٹ ہے انگا اور آج ہم بھی چیک کریں گے کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھتے رہے ہیں پبک پوائنٹ انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار